بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پی پی ایسی، ایف پی ایسی اور اینٹی ایس کے ایکزیم اور انٹرویو میں آڈیٹنگ سے ریلیٹڈ جو کویسٹنز آنسرز جو ہیں پوچھے جاتے ہیں اور آج کا ہمارا لیکچر ون آڈیٹنگ کے کچھ کویسٹن پر مشتمل ہے اور اس لیکچر میں ہم کویسٹنز کے ساتھ ساتھ اس کے ہم آنس بھی بتائیں گے مطلب کمپلیٹ لیکچر بیسٹ جو سیریز آج سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں آڈیٹنگ کی سبجیکٹ میں اور خاص طور پہ یہ ان پوسٹ کے حوالے سے ہے جو سینئر آڈیٹر کی انٹرویو جو لوگ کر رہے ہیں جونئر آڈیٹر کی سیٹیں آتی رہتی ہیں اکاؤنٹنگ کی، ڈپٹی اکاؤنٹنگ کی، اکاؤنٹ آفیسر کی یا آڈیٹنگ سے ریلیٹڈ، کومرس سے ریلیٹڈ، لیکچر اور کومرس کی ہیں اس کے علاوہ بہت ساری جو ہیں کومرس اور اکانومکس کی جو فیلڈ ہیں اس میں آڈیٹنگ کے کوئیسٹنز پوچھے جاتے ہیں چاہے وہ ٹیسٹ ہے یا انٹرویو ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ کوئیسٹنز جو ہیں وہ کور کریں گے آڈیٹنگ کو آج سٹارٹ کر رہے ہیں اور ہمارے نیکسٹ جو کمنگ لیکچر ہوں گے تو اس میں آڈیٹنگ کے کمپلیٹ لیکچر آپ کو جو ہے دیکھنے کو ملیں گے تو دوستو ہمارے اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل پی پی ایسی پریپریشن ماسٹر کو آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو جو ہے آڈیٹنگ یا دیگر سبجیکٹس کی جو ویڈیوز ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے ملتی رہیں تو دوستو آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر ون جو ہے وہ بیسکس ہیں آڈیٹنگ کو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں کہ آڈیٹنگ کیا چیز ہے اور آڈیٹنگ کا مقصد کیا ہے آڈیٹ کیوں کیا جاتا ہے تو اس میں جو سب سے پہلے ہم آج کے لیکچر میں ہم ڈیفائن کرتے ہیں سب سے پہلے آڈیٹنگ کو what is آڈیٹنگ آڈیٹنگ کیا چیز ہے دیکھیں آڈیٹ جو ہے آڈیٹ کا جو ورڈ ہے یہ ڈرائیو کیا گیا ہے لیٹن ورڈ اڈھائر سے لیٹن ورڈ لاتینی زبان کے لفظ اڈھائر سے یہ لفظ جو ہے آڈیٹ کا ڈرائیو کیا گیا لیا گیا which means to hear جس کا معنی ہے سننا hear کرنا olden days میں یہ جو سبجیکٹ ہے گریک اور روم وہاں پہ یہ سبجیکٹ جو ہے ایجپٹ میں جو old civilization تھی تو یہ جو سبجیکٹ جو ہیں آڈیٹ کا پہلے آج سے تقریباً چھپن سو سال پہلے یہ سبجیکٹ جو ہے use ہوتا رہے اور یہ بہت olden سبجیکٹ ہے اور آج کی ڈیٹ میں 19th century میں industrial revolution کے بعد یہ سبجیکٹ بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے اور professional management میں سب سے اہم سبجیکٹ کے طور پہ جو ہے یہ سبجیکٹ consider کیا جاتا ہے تو کیونکہ auditing جو ہے audit کرنا verification کرنا check کرنا record کو دیکھنا کہ کہاں پہ غلطیاں آ رہی ہیں یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان جو ہے لاپروہی کرتا ہے غلطی کرتا ہے اور جب تک اسے کوئی چیک کرنے والا نہ ہو تو auditing کا سبجیکٹ بیسیکلی اسی لئے introduce کروایا گیا کہ جو لوگ مختلف پوسٹ پہ کام کر رہے ہیں چاہے accountant ہیں deputy accountant ہیں ٹھیک ہے internal auditor ہیں یا company کی کسی بھی پوسٹ میں جو ہے ان کی job ہے تو ان کے کام کو چیک کرنے کے لئے ہمیں ایک independent person چاہیے ہمیں ایک independent body چاہیے تو وہ جو لوگ ہوں گے وہ third person جو ہوگا وہ اس بندے کا کام چیک کرے گا اور اس کو verify کرے گا آیا کہ اس نے اس میں کیا غلطی کی ہے کیا mistake ہے کہاں پہ اس نے کوتائی کی ہے دانستہ ہے یا جان بوجھ کے کی گئی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں management کو professional management کو اور آج کی دور کی management کو companies کو run کرنے کے لئے بہت زیادہ ضروری ہیں تو auditing کو سب سے پہلے ہم define کرتے ہیں کہ auditing کیا چیز ہے properly اس کو define کرتے ہیں تو ہے systematic examination کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ترتیب سے ایک arranged examination ہے طلب یہ ہے کہ proper method use کر کے ہم audit کر رہے ہوتے ہیں اس کو systematic examination کہتے ہیں proper system کے تحت ہم examine کرتے ہیں books and records کو جو books ہم نے maintain کی ہوتی ہیں جو general ledger trial balance accounting books ہیں دیگر ہوتی ہیں اس کو examine کرنا اس کو check کرنا verify and records جو ہم نے دیگر records کو تیار کیا ہے اس کو ہم verify کرنا of a business کاروبار کے اور other organization in order to ascertain or verify کسی ہم systematic examination کر رہے ہیں in order to ascertain اس بات کا جائزہ لینے کے لیے یا ہم کسی چیز کے نتیجے پہنچنے کے لیے اور verify and to report upon the other facts اور اس کا ایک مقصد report کرنا جو لوگ audit کر رہے ہوتے ہیں جو independent body audit کر رہی ہوتی چھاہی وہ internal auditor ہے یا external auditor بعد میں report دیتا ہے جو management ہے اس کو report کرتا ہے جو shareholders ہیں ان کو report کرتا ریپورٹ اپون ڈاف ادھر فیکٹ ریگارڈنگ ایٹس فائنینشل آپریشن جو اس نے چیک کیا ہوگا جو جو غلطیاں جو جو اس کے فلااز ہوں گے ان ریکرڈ اور اکاؤنٹنگ بکس میں ان کو فائنینشل آپریشن کے حوالے سے یا دیگر end the results دیر آف یا دیگر جو چیزیں ہوں گی ان کو چیک کرنا ان کو ویریفائی کرنا اور ان ریکرڈز کو چیک کرنے کے لیے جو ہے آڈیٹنگ کنڈکٹ کی جاتی ہے تو دوستو آڈیٹنگ جو ہے ایک سسٹیمیٹک اگزیمنیشن ہے بکس اور ریکرڈز کو اگزیمن کرنے کا اور تاکہ ہم ویریفائی کر سکیں اور ہم ریپورٹ جو ہے مرتب کر سکیں ان بکس اور ریکرڈز کی کہ آیا کہ ان بکس اور ریکرڈز میں جو ڈیٹا یا معلومات یا جو انفرمیشن یا ٹرانزیکشن ہم نے لکھی ہیں وہ فینانشل آپریشن کے حوالے سے ہوں تو وہ کریکٹ ہیں صحیح ہیں یا اس میں کوئی پرابلم ہے اوبجیکٹیو آف آڈیٹنگ اوبجیکٹیو آف آڈیٹنگ کے آڈیٹنگ کے بیسیکلی کیا آبجیکٹیو ہیں مقاصد کیا ہیں ہم لوگ آڈیٹ کیوں کرتے ہیں یا آڈیٹ کیوں کیا جاتا ہے تو آبجیکٹیو آف آڈیٹنگ جو ہے بیسیکلی آڈیٹ کرنے کے کئی سارے اوبجیکٹیو ہیں کئی سارے مقاصد ہیں آہ ڈیفرنٹ پوائنٹ آف یو سے ڈیفرنٹ اینگل سے اگر ہم دیکھیں تو بیسیکلی آہ جو ہم بات کرتے ہیں آڈیٹنگ کے تین بڑے مقاصد ہم سٹڈی کرتے ہیں کہ آڈیٹ کرنے کے تین بڑے اوبجیکٹیو ہیں ان وہ مقاصد ہیں آڈیٹ کرنے کے یا وہ اوبجیکٹیو ہیں جو بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہیں جو پرائیم اوبجیکٹیو رکھتے ہیں جو سب سے زیادہ ہیں مطلب کہ آڈیٹ کرنے کا بنیاد مقصد ہی یہ ہی ہے آڈیٹ کرتے ہی اس وجہ سے ہیں جب کے سیکنڈری اوبجیکٹیو جو ہیں یہ سیکنڈ نمبر پہ آتے ہیں جو سم ٹائم ہمیں ضرورت تو نہیں لیکن سم ٹائم اگر ہم چاہیں تو ان مقاصد کے لئے ہم آڈیٹ کر سکتے ہیں اور جو تھرڈ ہے سپیشل اوبجیکٹیو مطلب کچھ خاص مقاصد کے لئے ہم چاہیں تو ہم سٹیٹمنٹ کیا ہے پہلا بنیادی اوبجیکٹیو آڈیٹ کرنے کا مطلب ہی ہے کہ جو سٹیٹمنٹ ہم نے پریپیر کی ہوئی ہیں وہ بلکل ٹرو اینڈ فیر ہوں کہ سٹیٹمنٹ کی فیرنیس کو چک کرنے اور فینینیشل سٹیٹمنٹ جو ہم نے تیار کی ہو ٹرو اینڈ فیر ویو دیں بکوز کے آڈیٹنگ کی اتنی ساری بکس ہوتی ہیں آڈیٹر ساری بکس کو ون بائی ون یا سینٹ پرسینٹ جو ہے وہ چیک نہیں کر سکتا تو اس لیے وہ سامپل ٹیکنیک سے جو ہے بارال آڈیٹنگ کا پہلا مقصد جو پرائیمری اوبییکٹیو ہے جو بکس آف اکاؤنٹ سے ان کو true and fair view کرنا کہ وہ صحیح ہیں یا ان میں کسی طرح کا کوئی problem ہے تو اس کے بعد جو ہے سیکنڈ پرائیمری اوبجیکٹیو ہے پریس کرائیب لاز چونکہ آڈیٹ جو ہے آڈیٹنگ لاز کے تحت کنڈکٹ کیا جاتا ہے تو جو لاز اور ریگولیشن بنے ہوئے ہیں ان کو فالو کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا ہے تو آڈیٹ میں پرپوس آڈیٹ is to چیک دیر دا آئیدر پریس کرائیب لاز have been فالو ڈ فار دا پریپریشن آف ویریس بکس آف 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 ویریس بکس آف ویریس ریکرڈ آف سٹیٹمنٹ آیا کہ جو ہم نے بکس آف آکاون جو ہم نے تیار کی ہیں وہ پریس کرائیب لاز کو فالو کرتے ہو تیار کی ہیں لائک کامپنی آرڈین سی آئیدر کامپنی ایکٹ ہے 2017 اس کے علاوہ بہت